اسلام علیکم ایکسرسائز 2.3 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ریڈیکل فارم اور ایکسپنینچل فارم کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے ریڈیکل فارم ہمارے پاس بیسیکلی ایسی فارم ہوتی ہے جس میں ریڈیکل سائن یوز ہوتا ہے اور ریڈیکل سائن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اگر میں اس کو جنرلی ریپرزینٹ کروں تو یہاں پہ میں لکھوں گی ایکسیز ایکوال ٹو یہاں پہ میرے پاس آئے گا n اور یہاں پہ آجے گا a یہاں پہ جو ہمارے پاس value ہوتی ہے اس کو ہم index بولتے ہیں اور اس value کو ہم بولتے ہیں ریڈیکل اور یہ جو ہمارے پاس sign ہوتا ہے اس sign کو ہم بولتے ہیں ریڈیکل سائن اور یہ پوری فارم ہمارے پاس بن جاتی ہے ریڈیکل فارم اگر ریڈیکل فارم کو میں نے convert کرنا ہو exponential فارم میں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آئے گی a اور یہاں پہ جو ہمارے پاس index ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے power کی form میں سو یہ ہمارے پاس آجے گا 1 by n اس کو ہم بولتے ہیں exponential form اس طرح سے ہم radical form اور exponential form کو generally represent کرتے ہیں یہ ہمارے پاس radical form ہے اور یہ ہمارے پاس ہے exponential form next مزید اس کو ہم example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں for example یہاں پہ میرے پاس index ہے 3 اور radical sign میں میرے پاس value ہے 2 یہ میرے پاس آگئی radical form اس کو اب میں convert کروں گے exponential form میں سو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے 2 index ہمارے پاس power کی form میں آ جاتا ہے سو یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 by 3 یہ ہمارے پاس آگئی exponential form اور اگر ہمارے پاس question exponential form میں ہو for example یہاں پہ ہمارے پاس کوئی value ہو 3 اور اس کی ہمارے پاس power ہو 1 by 5 یہ ہمارے پاس exponential form ہے اس کو اب ہم convert کریں گے radical form میں جو بھی ہمارے پاس power میں denominator ہوتا ہے اس کو ہم index بنا لیتے ہیں اور radical sign میں ہمارے پاس یہ value آ جاتی ہے یہ ہمارے پاس آگئی radical form i hope کہ آپ کو یہاں تک radical form اور exponential form کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی next جب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 2.3 question number 1 ہے write each radical expression in exponential expression and each exponential expression in radical notation یہاں پہ جو ہمارے پاس question دیئے گئے ہیں ان میں جو ہمارے پاس radical expression ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے exponential expression میں اور جو ہمارے پاس exponential expression ہے ان کو ہم نے convert کرنا ہے radical expression میں part 1 ہے ہمارے پاس index ہمارا 3 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس value ہے minus 64 یہ ہمارے پاس radical form ہے کیونکہ یہاں پہ radical sign use ہو رہا ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے exponential form میں so یہاں پہ ہمارے پاس value آئے گی minus 64 اور جو بھی ہمارے پاس index ہوتا ہے اسے ہم power کی form میں لکھتے ہیں so یہاں پہ آپ لکھیں گے 1 by 3 یہ ہمارے پاس آگی exponential form اور یہی ہمارا answer ہے part number 2 ہے ہمارے پاس 2 کی part 3 by 5 یہ ہمارے پاس exponential form میں ہے basically اس کو ہم کہتے ہیں exponent so یہ ہمارے پاس exponential form میں ہے اس کو ہم convert کریں گے radical form میں so یہاں پہ آپ لکھیں گے 2 جو بھی ہمارے پاس denominator میں value ہوتی ہے اس کو ہم index بنا لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس numerator میں value ہوتی ہے وہ ہماری بن جاتی ہے power اور یہی ہمارا answer ہے part 3 میں ہمارے پاس exponential form given ہے اس کو ہم نے convert کرنا ہے radical form میں minus ہمارے پاس باہر آجے گا next آپ radical sign لگائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا 7 جو بھی ہمارے پاس denominator میں value ہوتی ہے اس کو ہم index بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس index میں آجے گا اور یہی ہمارا answer ہے next ہمارا part 4 ہے y کی power minus 2 by 3 اس کو ہم نے convert کرنا ہے radical form میں so یہاں پہ آپ لکھیں گے y index ہمارے پاس denominator ہوتا ہے so یہاں پہ 3 اس کا index آجے گا اور جو ہمارے پاس power بنے گی وہ آئے گی ہمارے پاس minus 2 اور یہی ہمارا answer ہے یہاں پہ complete ہوتا ہے question number 1 question number 3 کی statement ہے simplify the following radical expressions ہمارے پاس radical expression given ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے part 1 ہے ہمارے پاس index 3 ہے اور یہاں پہ value ہمارے پاس minus 125 ہے سب سے پہلے اس کو ہم exponential form میں convert کریں گے یہ ہمارے پاس آجے گا minus 125 hole کی power 1 by 3 next ہم 125 کے factors بنائیں گے یہ 5 پہ جائے گا 5 کو 25 کے ساتھ multiply کریں آپ کے پاس آتا ہے 125 then آجے گا 5 525 5 1 5 یہاں پہ ہمارے پاس 3 times 5 آ گیا so اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 5 کی power 3 اور 1 by 3 ہمارے پاس پہلے سے ہے 3 3 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس answer آجے گا minus 5 next ہمارے پاس part 2 ہے سب سے پہلے اس کو ہم exponential form میں convert کریں گے ہمارے پاس value آئے گی 32 index ہمارے پاس power کی form میں آ جائے گا 1 by 4 جب ہم 32 کے factors بنائیں گے ہمارے پاس 5 times 2 آئے گا so آپ یہاں پہ 5 times 2 لکھیں گے whole کی power 1 by 4 یہاں سے ہمارے پاس جو 4 times 2 ہیں اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 2 کی power 4 multiply by 2 whole کی power 1 by 4 اب جو ہمارے پاس whole کی power 1 by 4 ہے وہ اس کے ساتھ بھی multiply ہوگی اور اس کے ساتھ بھی multiply ہوگی so آپ کے پاس آجے گا 2 کی power 4 multiply by 1 by 4 multiply by 2 کی power 1 by 4 4 4 کے ساتھ cancel یہاں سے ہمارے پاس آجے گا 2 اور جو ہمارے پاس یہ value ہے اس کو ہم radical form میں لکھیں گے power ہمارے پاس index میں change ہو جائے گی so index ہمارے پاس آجے گا 4 اور radical sign میں ہمارے پاس value آئے گی 2 اور یہ آگے ہمارا answer part 3 ہمارے پاس 3 by 32 اور index ہمارا 5 ہے اس کو ہم solve کریں گے ہمارے پاس آجے گا 3 32 کے جب ہم factors بنائیں گے ہمارے پاس 5 times 2 آئے گا so یہاں پہ آپ 5 times 2 لکھیں گے index ہمارے پاس 5 ہے next ہمارے پاس یہاں سے آجے گا 3 5 times 2 کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 2 کی power 5 اب یہ ہمارے پاس جو index ہے وہ اس value کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے so ان دونوں values کے ساتھ ہم اس کو separate کر کے لکھیں گے ہمارے پاس آجے گا 3 اس کا index ہمارے پاس آجے گا 5 divided by 2 کا index بھی ہمارے پاس آجے گا 5 next ہمارے پاس value آئے گی 3 radical form کو ہم change کریں گے exponential form میں so یہاں سے ہمارے پاس آجے گا 1 by 5 5 5 کے ساتھ cancel ہمارے پاس answer آجے گا 3 divided by 2 یہ ہمارا answer ہے next ہمارے پاس part 4 ہے اس کا ہم solution start کریں گے 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی par 3 کیونکہ جب ہم 2 کو 3 times multiply کریں گے ہمارے پاس دوبارہ سے 8 آجے گا اسی طرح سے 27 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی par 3 یہ ہمارے پاس radical form ہے اس کو ہم convert کریں گے exponential form میں ہمارے پاس آجے گا 2 کی par 3 by 3 کی par 3 whole کی par 1 by 3 1 by 3 کو ہم اس کے ساتھ بھی solve کریں گے اور اس کے ساتھ بھی solve کریں گے so یہاں سے آپ کے پاس آجے گا 2 کی par 3 multiply by 1 by 3 divided by 3 کی par 3 multiply by 1 by 3 3 3 کی ساتھ cancel اور ہمارے پاس اس کا آنسر آجے گا minus 2 by 3 یہاں پہ complete ہوتی ہے ہماری exercise 2.3 ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ